یعنی آج میں فرس میچ ہوگا جو میں ہمارا چوتہ میچ ہے اس میں آج میں اپنی اریجنل پوزیشن کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ میں ان کے ہیلپ کرنے کے لیے میں ویڈفیلڈ کلتا تھا میرا اریجنل جو پوزیشن ہے وہ بلے میں کر وہ سٹرائکر ہے جو یا لیکن یہ ٹیکنیک ان کو خطرہ بھی بن سکتا ہے یہ خطرہ ہو سکتا ہے بہت اچھا موقع لیکن آف سائیڈ ہوئے سعاد اللہ سعاد اللہ بہت جاریانا مون میں نظر آتے ہیں آ رہے ہیں پورے مائچ کے دوران آج ایک نئی ایڈرک کے ساتھ ہمیں نظر آئے سعاد اللہ جو کچھ پشائن بات ہے کونٹ میں کمپٹیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے مشکن کے ٹی ایم ہے لیکن ایزی جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے سکتا ہے سکتا ہے دولپنز کو یہ آف سائٹ ہوئے تھے یہاں پر سعاد اللہ ایک موقع کے لیے یقین ہے گارز امان کا کمپٹیشن جو ہے وہ پھر چڑ گیا ہوگا کھا کہتے ہیں کہ پھر حلق میں آگیا ہوگا کسی کہتے ہیں یہاں فارمال سٹیکر ہے ہماری ٹیم کے لیکن دولہ سا دیکھیں سلو ہو جاتے ہیں یہاں آکے دولہ سا دبلز مائنڈٹی نظر آتے ہیں رچہ بول لیکن اس کو اترین اترین سے رسکیت نہیں کیا یہاں پھر موقع ہے دولہ سکتا ہے لیکن آم کرنے کی ضرورت ہے ساداللہ سکین ہے کافی فوکس اور کمپولز رہے نظر آئے دو گولز کی ہے ایک مینٹی اور ایک بڑا خلصورت گول کیا جو کہ ساداللہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے کو باز اچھی سپورٹ نہیں ہے تو ہم کچھ نظر بھی ہمیں آرہا ہے لیکن بیچ میں جو کیمپنگ کا ٹائم ہوتا ہے ساداللہ اچھا ٹرنگ بیت بول اچھا اور یہ خوبصورت گول خوبصورت ترین گول ساداللہ کا بڑا اچھا ریٹ کیا بڑا اچھا جج کیا اور بڑے اچھے طریقے سے بول کو گول کیا یہ خوبصورت گول ساداللہ کا اور ساداللہ نے بول گول میں ڈال کے یہ ثابت کیا انہوں نے گول سکور کیا ان کے کمتان ہے ساداللہ اور ہم کا اس ٹرائک میں آنا ٹیپ کے لئے فائے کے مد بڑے کم ذریعے ہیں پاکستانی عوام کی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ساداللہ آگے 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 ہونے پتا ہے کہ کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم کرنا چاہتا ہے کوئی کیا ہونا ہے بڑے کم ذریعے ہیں پاکستانی عوام کی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ساداللہ آگے آگے ہونے پتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں مجھے سٹرائک کرنی ہے بینلٹی لینی ہے اور اگر آپ جاج اپنی جینین پوزیشن پہ آنے کہ آپ نے اس پرٹیکلر ڈسکرک اس پرٹیکلر ڈسکرک کے ہی کھلالی کھلانے یہاں پہ موقع بناتے ہوئے گیم کا فیس سلولی انکریز ہو رہا ہے لیکن اچھی ڈیفینڈنگ کا مظاہر آسکر ڈالفنز کی جانب سے کیپر نے پنچ کرنے کی کوشش کی بیک ٹیل پہ گئے اور بڑا تھیز مقابلہ میں دیکھنے کو ملا ہے پہلے ہی منٹ کی کیل میں اور ساداللہ اوبر کے سامنے آئے اس پہلے منٹ میں اب پچھنید بینجیرہ باز جوائنٹ پہ سب سے زیادہ گول کٹ کرنے کی کوشش میں گلد حاصل نہیں کر پائی ساداللہ کے پاس گئر لیفٹ پلنگ سے اندر آتے ہوئے تی کی گریب ہے ساداللہ ٹکرا ہوا اس کا ریفری کی جانب سے ایڈوانٹیج ساداللہ کوشش کر رہاں کی کوشش میں گئے دیفینڈر کی پیر پہ مالے ساداللہ اور یہاں یہاں کارنر ایڈوانٹیج ضرور آسل کرنا چاہیے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیفینڈر جو ہے ڈالکنز کی بڑی تیز ساداللہ نے شروع کی دی لیکن اسے طریقے سے بڑی تھی دیفینڈر نے اور یہاں دیکھتے ہیں بڑی پاورفل شروع بڑی پہلے گئے پہلے یہاں پہلے لیکن بول تو کٹرول جو ہے وہ لوس نہیں کیا اسی وارنے دیسیب کی نہیں کیا اور ایڈ جو ہے اس کو نہیں کر پائے بہت اچھی ڈیلیوری تھی اس کو ساداللہ سہی طرح سے ریسیب نہیں کر پائے حالمگیر غازی نے یہ حالمگیر غازی بھی ایک مسترد نام ہے پاکسان فرکبال کا یہ ڈیلیوری ہے اچھی ڈیلیوری ہے کہ ساداللہ سے پہلے ڈیفینڈر اور چھلکتی ہوئی نگر آئی اچھا اٹیک تھا تو خالد غاز جس کو خاص کے ساتھ تھے خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ دیکھئے کہ آس ٹائم تک انہوں نے چانس لیا کہ ڈیفینڈر کو میرے خیال دویا رسٹ میں لینا چاہیے نو رسٹ زون ہوتا ہے ان کو یہ بال کارنر کر دینی چاہیے تھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ گول کی پر آکے اس بال کو پک کر لے کر لیکن گول کی پر ان کے آسرے میں تھے تو آسرے آسرے میں ہی گول لگ جاتا ہے بازے بھائی موقع ہو سکتا ہے موقع ہو سکتا ہے لیکن افریڈ کارگیٹ کو مسٹ کیا ڈیپینڈر نے انہیں اچھا بالوں کیا اور یہ اپنے سپوائنشمنٹ دیکھ لکھتے ہیں ابھی نظیر آباد لائنز کے کیپ پہ اپنی شیئٹ انہوں نے ضرور کیا بٹرینوں کے بہت کری بھی معاملہ تھا سادھ اللہ جو ہے اچھی اپر چھلٹی بنا چکے تھے لیکن اسے اس طرح پیش نہ کر سکے ٹیپنی میں سوٹ دو ہیٹ ٹرکس ہم ہونے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آف ٹارگیٹ ہوئے ڈیپینڈر نے انہیں اور بے نظیر آباد کے ٹیم ایک مطبع پھر موو بنانے کی کوشش کر رہی ہے ڈیپینڈر نے اچھا نہیں تھے اور یقیناً دونوں کوچس کی دونوں کیمپس کی اس وقت پورت آفیشل پہ بھی نظر ہوگی جو کہ ایکسٹر ٹائم کا اشارہ کریں گے اب سے کچھ دیر بعد اور وہ بہت ضروری ہے کہ کتنا ایکسٹر ٹائم جو ہے اس میں ملتا ہے اب تک انکلیر ہے یہاں پھر غلام شپیر کا نام لیا کہ وہ observe کرنے کے لئے آئے تھے غلام شپیر کہ باس ایک اور موقع اور کئی موقع ہیں گیم کو observe کرنے کے گیم کو دیکھنے کے بار بار دیکھنے کے جو جو سوکر کی طرح دیکھ رہے ہیں ملتا ہے ٹائم کے پاس دیکھنا ہوگا کہ کنورٹ کر سکتے ہیں دیکھنے کے نئی ہوا کرنے اور صاد اللہ یہ ایک چی کوشش ہے صاد اللہ جو دیکھیں آج ایک بات یہ تھی کہ مضامل جو ہے وہ آپ سائے اور ان کے آنے سے جو ہے وہ ٹی پر سکوڑ سا بہتر ہوگا ان کے لئے گول کی پر لیکن انہیں بڑی چلتی جو ہے آج جو گول کی چھو ہے بے مزیر آباد تک بھی فائدہ جو نہیں دلا سکے یہاں پہ موقع ہو سکتا ہے لیکن اکیلے سکائکر میں نے ریفت نہیں کی ٹائم لگے صرف اور تری خواہ سے پلٹ نہیں پلی یہ شاید دیکھنے یہ ہوگا کہ یہ ہر ورڈ کیا دیفنیٹ پلٹی ساد اللہ کے دے کے آنے سے کہ اگر ہم پری پلے دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے فاؤل لیا ساد اللہ نے اور ساود اللہ پہ دیفنیٹی پریشر ہوگا ہے کہ یہ فہیم یہ دیکھیں ساد اللہ نے اچھا ٹریک کیا اور فیزیکلی اس کے بعد ان کو پیر مار گیا جو ہے وہ نسار نے بلوک کیا اچھی پلنٹی روکتے ہیں ویسے بازے فہیم لیکن آپ کو بتاتا تھا ساد اللہ ایک پلنٹیس ٹورنیمنٹ میں سکور کر چکے ہیں آج جو دوسری ہو سکتی ہے ریفتی کی وزل اور ایک گول لیٹ میں بال بین ازیر آباد لائنز کی جانب سے پہلا گول آج کے مہنس کا ساد اللہ نے کیا میں موجود ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پوری دور پہ ہی سکریٹ نہیں کر سکے اور ساد اللہ نے جو ہے موسیقی